ہیلو ویلکم ٹو ڈیزائن اسٹریٹیوٹ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آگیا ہوں ایک اور پلان جس کا سائز ہے آپ کا چالیس بائی تیس فرنٹ اور بیک آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے چالیس فٹ اور جس کی ڈیپت ہے وہ آپ کی تیس فٹ رہے گی یہ ہمارا فرس فلور کا پلان ہے یعنی کی پہلی منزل کا تو ہمیں سٹریٹ کیس سے اوپر آنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سٹریٹ کیس سے اوپر آ جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے یہاں پر آپ کو ڈبلو سی دی ہوئی ہے ڈبلو سی کا سائز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے آپ نے ٹین فٹ تھڑ چار انچ پائے چار فٹ دیڑ انچ کی آپ کو ڈبلو سی دے دی گئی ہے اسی کے ساتھ اس کے ونٹیلیشن کے لئے یہاں سے ارنجمنٹ کر دیا گیا ہے یہاں سے آپ کا فل ونٹیلیشن ہو جائے گا اس میں آپ کو دو بیڈروم دے گئے ہیں 2BH کے سیٹکن کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ سب سے پہلے اس دور سے اندر لوبی میں انٹری کرتے ہیں لوبی کا سائز آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے 16 فٹ 3 انچ بائے 14 فٹ 34 انچ کی آپ کو لوبی دے دی گئی ہے اسی کے ساتھ لوبی کے ونٹیلیشن کے لئے یہاں پر آپ کو رائٹ اور لیفٹ میں دور کے ونٹیلیشن بھی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے یہاں سے آپ کا فل ونٹیلیشن ہو جائے گا یہ جب آپ کو دور دیا گیا ہے یہ آپ کو چھجے پر آنے کے لئے دیا گیا ہے یعنی کہ جو آپ کو پروجیکشن چھجہ ہوتا ہے یہ آپ کو 3 فٹ کا دے دیا گیا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کا چھجہ ہے یہاں پر بھی ہے اور اس سائیڈ بھی ہے تو یہ آپ کو 3 فٹ کا دے دیا گیا ہے آپ لوبی سے بھی اس میں انٹری کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں آپ تو لوبی کے سامنے آپ کو یہ بیڈروم دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بیڈروم کا دور آپ کو 73 فٹ کا یہاں سے دے دیا گیا ہے بیڈروم میں آپ انٹری کرتے ہیں 11 فٹ بائی 14 فٹ کا یہ بیڈروم آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس بیڈروم کے وینٹلیشن کے لیے آپ کو یہاں پر وینٹو دے دی گئی ہے یہاں سے آپ کا فل وینٹلیشن ہو جائے گا یہاں پر آپ کا بیڈ آئے گا یہ آپ کے بیڈ کی پوزیشن رہے گی اور یہاں پر آپ کی LCD بھی آ جائے گی یہ آپ کا فرسٹ بیڈروم کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے چلتے ہیں فرسٹ بیڈروم کے برابر میں یہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے آپ کی کچن جس کا دور آپ کو یہاں سے دے جا گیا ہے اس کچن میں آپ انٹری کرتے ہیں اس کچن کا سائز آپ کو دے جائے گیا ہے آپ پر 11 فٹ بائی 7 فٹ کی آپ کو کچن دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اس کچن کے وینٹلیشن کے لیے یہ آپ کو وینٹو بھی دے دی گئی ہے یہاں سے آپ کا فل وینٹلیشن ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اس کچن سے اٹیچ ہے آپ کا واشنگ ایریا یہ آپ کا واش ہے اس کا دور آپ کو دھائی فٹ کا دے دیا گیا ہے واشنگ ایریا کا سائز آپ کا ہے 5 فٹ بائی 4 فٹ 1.5 انچ کے آپ کو دے دی گئی ہے جو کہ آپ کی کچن سے اٹیچ ہے واشنگ ایریا کچن سے آگے آپ چلے چلتے ہیں تو آپ کو کچھ اوپن ایریا دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہاں پر آپ پر اپنی واش بسن لگا سکتے ہیں اس کے ادھر دیکھتے ہیں آپ کی کچن کے برابر میں ہی تو آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے آپ کی بات جس کا دور آپ کو یہاں سے دے دیا گیا ہے آپ اس بات میں انٹری کرتے ہیں 6 فٹ بائی 4 فٹ 1.5 انچ کی آپ کو بات دے دی گئی ہے یہ آپ کا کچن اور بات یہاں پر آپ کی کمپلیٹ ہو شکی ہے آگے چلتے ہیں تو آپ کو لوبی کے سامنے ہی بلکل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے آپ کا سیکنڈ بیڈروم اس کا دور آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے 13 فٹ کا اور اس بہدروم کا سائز ہے آپ کا 12 فٹ بائی 11 فٹ 11,5 انچ 11 فٹ آئیے آپ کو بیڈروم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اسی کے ساتھ اس میں آپ کو 2 فٹ کے المرا بھی دے دی گئی ہے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں المرا بھی ہونی چاہیے 2 فٹ کے المرا بھی بیڈروم میں دے دی گئی ہے اس بیڈروم کے ویڈرسن کے لیے یہ آپ کو وینڈو بھی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اوپن ایریے سے اس کا فل وینٹلیشن ہو جائے گا بیڈروم سے ٹیچ کی گئی ہے یہاں پر ٹوالیٹ اس کا دور آپ کو ڈھائی فٹ کا دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور ٹوالیٹ کا سائز ہے یہاں پر 5 فٹ بائی 7 فٹ کی آپ کو ٹوالیٹ دے دی گئی ہے ٹوالیٹ کے وینٹلیشن کے لیے آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہاں سے ارجمنٹ کیا گیا ہے یہاں سے آپ کا ٹوریٹ کا وینٹلیشن ہو جائے گا اب آپ یہاں آتے ہیں جیسے آپ اسٹرکیس سے اوپر آتے ہیں تو دلو سی کے برابر میں بھی آپ کو ایک دور دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس سے بھی آپ اپنے چھجے پر جو کہ آپ کو تین فٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر آ سکتے ہیں تو اس ہاؤس میں فل وینٹلیشن کیا گیا ہے اگر آپ کو اپنا ماب بنوانا ہے تو آپ بھی ہم سے کونٹرکٹ کر سکتے ہیں اس سے کچھ ریکوارمنٹ اگر آپ کی یہ ہے تو آپ اس سے کچھ آئیڈیاس لے سکتے ہیں اثروائز آپ کی ریکوارمنٹ کے ساپ سے اگر آپ کو بلکل ماب بنوانا ہے تو آپ ہم سے کونٹرکٹ کر سکتے ہیں کونٹرکٹ نمبر آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ کا میپ ہم آپ کو چوبیس دھنٹے میں بنا کر کے واتس اپ پر سینٹ کر دے دیتے ہیں تو آپ اس میں چینجز بھی کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینک یو ویڈیو مچ